دوستو مسلمانوں مسیحوں اور یہودیوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ دو ہزار سال بعد وہ مقام عام لوگوں کے لیے کھولا جا رہا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھو کو بینائی عطا کیا کرتے تھے جی ہاں یہ اعلان کیا ہے اسرائیلی حکام نے انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروردگار کے حکم سے مادرزاد نبینا یعنی کے پیدائشی نبینا افراد کو شفا دیا کرتے تھے اور یہ لوگ دیکھنے کے قابل ہو جاتے تھے اس مقدس مقام کا نام ہے برکہ سلوان یہ مقام مقبوضہ بیت المقدس کے آثار قدیمہ میں مدینہ تل دعود کے نام سے مشہور مقام کے جنوب میں واقع ہے مگر ابھی اس مقام پر ماہرین نے آثار قدیمہ خدای کر رہے ہیں اس لئے برکہ سلوان کو آشتہ آشتہ اور ٹکڑوں میں زائرین آم عوام اور سیاہوں کے لئے کھولا جائے گا یہ مقام مسلمانوں مسیحوں اور یہودیوں کے لئے انتہائی متبرک ہے کیونکہ یہاں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے موجزہ دکھایا کرتے تھے مگر اعلان تو ہو گیا تاہم اس مقام کو کھولنے میں کئی ایک سال لگ سکتے ہیں لیکن اس وقت بھی بہت ہی کم لوگ اس مقدس مقام کا دورہ کرتے ہیں لیکن ابھی مکمل خدائی کی ضرورت ہے اور وہ اس لئے کہ بائبل میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا مکمل جائزہ تب ہی لیا جا سکتا ہے کہ جب خدائی مکمل ہو جائے ویسے برکہ سلوان کھولنے کا یہ زبردست اعلان کیا گیا ہے نئے سال کے موقع پر اس مقام کی بات کرے تو اسے تعمیر کیا گیا تھا آٹھویں صدی قبل از مسیح میں اور اسے تعمیر کیے جانے کا مقصد تھا بیت المقدس کے لئے پانی کا نظام بنانا اس علاقے میں این سلوان سے پانی حاصل کر کے زخیرہ کیا جاتا تھا اور پھر اس پانی کو چھوڑ دیا جاتا تھا زیر زمین بنائی گی سرنگوں میں کتاب سلاتین میں لکھا ہے کہ برکہ سلوان کی تعمیرات شروع کی گئی تھی حزقیہ بادشاہ کے دور میں اور یوہنہ کی انجیل کے باب نمبر نو میں لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھے کو شفاہ اطاف فرمائی تھی اور اس جگہ یہودی آزمین خود کو پاک کیا کرتے تھے تاکہ سیکنڈ ٹیمپل میں داخل ہو سکے خیر اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اس علاقے کی نیشنل انٹرنیشنل اور تاریخی اہمیت ہے اس علاقے کو عوام کے لئے کھول دینے سے ہر سال لاکھوں لوگ ادھر آیا کریں گے تو ویورز امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو سے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ